موسیقی راج سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان مشہور عبنیتری سوریخہ سیکری موسیقی سوریخہ سیکری موسیقی ایک ائر فورس آفیسر کے گھر میں پیدا ہوئی سوریخہ سیکری مشہور عبنیتری اور رنگ کرمی ہے نیشنل سکول آف ڈراما ڈلی سے عبنیے کے گھر سیکھنے والی سوریخہ سیکری نے پندرہ سال تک این ایس ڈی کی ریپٹری میں کام کیا ریپٹری کرنے کے دوران ہی سوریخہ کو فلموں میں پہلا موقع ملا 1978 میں فلم تھی قصہ کرسی کا عبنیے میں ہمیشہ گھنوطہ کو ترجیح دینے والی سوریخہ نے انادی انت، سلیم لنگڑے پیمترو، ممو، نسیم، سرفروش اور رینکوٹ جیسی فلموں میں کام کیا فلم اور ٹیلیویزن سیریل تمس کیلئے سوریخہ سیکری کو نیشنل فلم آوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے عمر کے اس پڑاؤ پر بھی بہت ارجاوان سوریخہ سیکری کو جو پہچان چھوٹے پردے سے ملی وہ اپنے آپ میں نایاب ہے کردار، ساتھ پھیرے، بنے گی اپنی بات اور اور کیسر جیسے دھاراوہیکوں میں اپنے احبینے سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی سوریخہ سیکری کلرز ٹیلیویزن کے دھاراوہیک بالکہ ودھو کے ذریعے آج گھر گھر میں لوکپری ہے سونے کی سیڑھی چڑھنے کی خوشی تنہیں سہی سلاوت دیکھنے کی خوشی کے آگے پھی ہی ہے رہے بہت بہت سواغت ہے سوریخہ جی دھنیواد ہم کو بتائیے کہ ہر روز یا ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ابھی نیتہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو کل کس طرح کا کردار اس کے ہاتھ میں آئے گا برسوں سے الگ الگ کردار کے کپڑے پہننا اس کا میک اپ دھارن کرنا اور وہ بن جانا یہ جو سلسلہ شروع ہوا وہ کب اور کیسے شروع ہوا یہ شروع ہوا جب میں نے نس ڈی جوائن کیا سکسٹی ایٹ میں اس سے پہلے میں نے کالیج میں ایک دو رولز کیے تھے وہی ڈریسنگ گاؤن پہن کے وہ موچ موچ لگا جیسے کرتے ہیں لیکن بگل بھی مجھے کچھ ایکسپیرینس نہیں تھا اور دھیرے دھیرے سیکھنا چروع کیا تین سال کا کاؤز تھا اور اچھے تیچرز تھے ایکسپیر ساہب تھے اور ایک دم چارجڈ ہوتا تھا ایک دسپلن بغیرہ تو مجھے کافی سیکھتے گئے ہیں ہم لوگ لوگ سب سے پہلو فلی انیلسز آپ کو کلاسز نہیں ہوتی تھا کوشتیم ڈیزاین کلاس میک اپ سیکھتے تھے لائٹنگ کیا ہوتی ہے وہ سیکھتے تھے پھر بیک سٹیج کے ایڈیاز کے بارے میں تو دیرے دیرے ہم لوگ سیکھتے گئے میں تو بلکل بلینک تھی تو مجھے کافی وقت لگا کچھ پکڑ پانے میں آپ بلکل بلینک تھی یہ کہنے کے پیچھے کیا آدھار ہے ایک آرٹ کے پیس کو ایک کلاکرتی کو جس طرح پریزنٹ کرنا چاہیے اس کے پیچھے جو کام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو ٹیکنیکالٹیز ہوتی ہیں اور جو سمجھ ہوتی ہیں وہ بلکل بھی نہیں تھی میرے پاس تو بیسکلی وہ سیکھا ہم لوگوں نے اور میرے پہلے ٹیچر تھے اس معاملے میں القازی صاحب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو سکھایا ایک تو ڈسپلن سکھایا ہمیں کام کے پرتی شردہ کیا ہوتی ہے وہ سکھایا انہوں نے اور اس کے علاوہ پھر بہت سی چیزیں ہاو تو آنیلائز پلیز کس وقت کیسا میک اپ ہونا چاہیے کس وقت کیا موڈ ہوتا ہے کیا لائٹنگ ہوتی ہے کیا میوزک ہوتا ہے اس طرح کی اب اس عمر میں اتنا سب سیکھ پانا مشکل تھا لیکن دیرے دیرے فلٹر ان ہوتا گیا ہوگا آپ نے کہا کہ القازی نے جو آپ کو شردہ کام کے پرتی شردہ کیا یہی وہ کیندری چیز ہے جو بعد میں بھی کیونکہ جیسے جیسے آپ گرو کرتے جاتے ہیں جب انبھاؤ آپ کے سمرد ہوتے جا رہے ہیں کام کے انبھاؤ اس میں جڑتے جاتے ہیں کیا صرف کام کے پرتی شردہ کوٹ انکوٹ وہ ہے وہ کیندری چیز جو آپ کو ایک ڈرائیونگ فورس کی طرح آگے لے جاتی ہے ہاں کافی حد تک کافی حد تک شردہ تو ہے ہی انٹریسٹ بھی ہے اور میرے کام میں ہیومن نیچر کی ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے الگ الگ طرح کے لوگ ان کے سوابھاؤں ان کے بات کرنے کے ڈنگ ان کے ایکسپیرینسز وہ کیا تھے کیا ہیں یہ جو سکین انبھو نے اس کے اندر کیا ہیں کیا سوچتے ہیں وہ جاننا میرا کام ہے اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں وہ انسائٹس حاصل کرتی رہوں الگ الگ تریتے سے اور اگر شردہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز اپنے آپ کو ریویل کر دیتی ہے جیسے میرے پاس اگر سکرپٹ آئے اور ڈیالوگ مجھے یاد کرنے ہیں اور اگر میں سوچوں کیا یار ایسا کچھ کروں تو میری مانستیتی خراب ہو جائے گی یا اتنی انپروڈکٹیو ہو جائے گی کہ پھر میں دیکھنی پاؤں گی وہ دو لائنیں ہی چاہے مجھے بولنی ہیں پر وہ کیا ہیں وہ دو لائنیں اس کے پیچھے کا ارت کیا ہے کیسے بولی جائیں گی بولنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں ایک ہی لائن کو آپ کئی طریقوں سے بول سکتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ریسرچ ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے اگر آپ چیز کو شدہ سے دیکھ رہا ہوں وہ انفرمیشن اور ریسپونس آتا ہے تو آپ نے کہا کہ نیشنل سکول آف ڈراما سے پڑھائی آپ کی ختم ہونے کے بعد پھر آپ نے ریپرٹری میں میرا خیال ہے لمبا سمیں ریپرٹری میں گزارا کون کون سے پرمکناٹک رہے ہوں گے اور کون سے آپ کے ساتھ کے ایکٹر رہے ہوں گے جو اس پیریڈ میں آپ کے ساتھ تھے میں نے کوئی نکالے ہوں گے کوئی سیونٹی پندرہ سال تو ریپرٹری میں میں گزارے کافی الگ الگ طرح کے ہم لوگوں نے پلیس کی ریپرٹری تھی ٹرائبلنگ پہ کافی دھیان دیا جاتا تھا کیونکہ جو ککشا میں پڑھتے تھے ان سے الگ تھی پرفارمنگ گروپ کے طور پہ تو باہر بھی جاتے تھے تو ہم لوگوں نے کئی پلیس تیار کیے تھے پرمک پلیس اب دیکھی سب یاد نہیں ہوں گے مجھے لیکن جو پلیس جن میں میں بہت مزا مزا آیا مجھے کرتے ہوئے ایک تو مکھے منتری تھا ایک پلی پھر تھا ایک پلی بیگم کتکیا چیری اورچرد انکل وانیا ثری سسٹرز اور ساتھ میں کون لوگ کام کر رہے تھے ساتھ میں ہمارے ساتھ تھے لیڈیز میں تھی ایک تو اتھرا باوکر تھی بعد میں لوگ آتے جاتے گئے بسکلی اتھرا وزدہ شیوز می بیچ میٹ اور منوہر سنگھ جی تھی اور اچھے اچھے ایکٹرز تھے منوہر جی تھی اومپوری جی تھی ربویر یادب تھی ایک پوائنٹ پہ نسیر نسیر الدین شاہ بھی تھی پر وہ شاید ریپیٹری میں نہیں تھی وہ جاتھ تھے تب ہم لوگوں نے جوائنٹ پروڈکشنز بھی کی تھی ریپیٹری اور ثرڈیا کے اندھا یک بھی کیا ہم لوگوں نے الگ الگ ترہ کے ہم لوگوں نے پلیز کیے اور کاؤسٹوم بھی ہم لوگ دیزائن کرتے تھے ایکٹنگ بھی کر لیتے تھے بہت شروعاتی اگر منج پر اتر کر اپنے دیے ہوئے کریکٹر کو پلے کرنے کا جو انبھو ہے کچھ یاد کیجئے کہ وہ کیا اتنا ہی آسان یا آپ وشوا سے کیا جا سکنے والا کام تھا جو ابھی کرتی ہیں جی نہیں بلکل بھی نہیں میرا پہلا پروڈکشن تھا مجھے بھی بھی یاد ہے ہم لوگ سکول پروڈکشن ہو رہا تھا تروڈکشن ومن اردو میں ترانسلیٹڈ تھا گریگ ٹراجڈی اور اس میں سینئے ایکٹرز سودھا شیپوری اوم شیپوری اور ہم لوگ اسی وقت فرسٹیر میں آئے تھے تو ہم لوگوں کو بھی رولز دیئے گئے سری لاتا ایک میری ساتھی ان کو کسانڈرا کر رول دیا گیا اترہ کو بہت اچھا سا ہیکٹر کی بیوی تھی شاید اس کا رول دیا گیا اور مجھے ہیلن آف ٹرائی کا رول دیا گیا میری ایک سین تھا میرا میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے سٹیج پہ کھڑا ہونا نہیں آتا تھا میری گھٹنے لکھ ہو گئے میری گھٹنے لکھ ہو گئے میں انٹری نہیں لے پا رہی تھی پھر جب جیسے ترسے میں انٹری لی کیونکہ شو چل رہا ہے آپ کھڑے تھوڑی ونگ میں نہیں کھڑے رہ سکتے سچ کہہ رہی ہوں میں یوں یوں کھڑے چل رہی پھر میری جب بولنا چاہا تو میری آواز نہیں نکل رہی تھی گلا میرا روندھا ہوا تھا جانے کیا سوچا ہوگا آرڈینس نے اور القاضی صاحب نے اور شپوری جی کے ساتھ میرا سین تھا I still remember بہت ہی امبارسنگ تھا میرے لیے وہ سب کچھ بہت ہی پتہ نہیں میں نے کیسے کیا اور پھر پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ آتما بشواس آتا گیا اور اس میں کون کیٹلیسٹ بنا ہوگا کیٹلیسٹ کیٹلیسٹ تو کہہ نہیں سکتی لیکن ان تین سالوں میں میں کافی بلینک رہی مطلب سب نے پڑھایا سب کچھ دیکھا سیکھا لیکن پھر بھی وہ جیل نہیں ہو رہا تھا میرے دماغ میں پورا چکر پھر تین سال کے بعد کہیں جا کر ایک دن سب سمجھ گئی سب سمجھ گئی میں اس تیج تک آتے جو سمجھ جانا چاہیے تھا مجھے وہ میں تب جا کر سمجھ گئی کیٹلیسٹ شاید کوئی اندر ہی رہا ہوگا ایک دن میں بیٹھی تھی وہاں سٹوڈیو تھیاتر میں ربیندر بھون میں اور لائٹنگ چل رہی تھی سٹوڈیو تھی پتہ نہیں کس پلے کی لائٹنگ تھی اور سڈلی سب کوئی سمجھ میں آنے لگا مجھے اندھیرے ہال میں بیٹھ کر جب آپ لائٹنگ ہوتے پہ دیکھتے ہیں نا ایک اجیب سی میسٹیریوس فیلنگ پیدا ہو جاتی دل میں وہ دیکھ کر سرلی کہ ایک اجیب سا مجھے لگا کہ کیا ہے یہ یہ تھیاتر کیا چیز ہے کافی کچھ سمجھ میں آگیا مجھے اس کشان میں نچاو جی تک جاؤ لوٹا تم نے مہارے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے تم نے مہارے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے دل میں کوئی آس لے کر رائے ہو جو ہوگی دیکھی جائے گی آ جاؤ آ جاؤ یہ اوپر والی کوٹری ہے اس میں چپچاہ پیٹ جانا کسی کو پتہ نہ چلے آواز نہ کرنا ایک تو آپ نے کہا کہ ان تین برسوں میں جب آپ سکور میں پڑھ رہی تھی تو کافی دم تھی وہاں اور پھر ایک ادھاران آپ نے یہ بھی دیا کہ جو پلے تھا جس میں آپ ہیلین آف ٹروی کرنے ہی تھی اور وہ سب گھٹنے جام ہو گئے اور وہ بھی نہیں پا رہے تھی تو کیا ناٹک کرنے اور ناٹک سیکھو جا کر کیا حالات تھے کہ آپ سکول آئیں جبکہ آپ کے اندر وہ سوابھاوک ناٹک نہیں تھا تو کن پرستیتیوں میں آپ کو ڈراما سکول میں آنا پڑ گیا تھا جس بائی چانس اثر میں کیا ہوا کہ میری جو چھوٹی بہن ہے وہ انٹریسٹڈ تھی ہم لوگ پڑھتے تھے الیگر میں تو ہمارے کالیج میں کنگ لیا لے کر آئے بہت ہی شاندار پروڈکشن کاؤسٹیونز بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار تو ہمارے کنگ لیا مجھے سکول میں اپلائے کارتی ہوں تو ان کے لئے فرم مانگیا گیا ان کے لئے فرم مانگیا گیا بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار اور فرم پڑا رہا کافی دن تو میری با نے کہا کہ تم ہی بھر دو اس سے کہا تم ہی بھر دو تو اس وقت میں پڑھت ہی بہت ہی مجھے کتابی کیڑا تھی تو میں چاہتی تھی میں لکھنے کی فیلم میں جاؤں تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو لکھنا چاہتی ہوں کہتے ہی نہیں کر کے تو دیکھ لو کیا ہے تو ان کی رائے لے کر ان کے سجیشن پر دماغ میں ہی نہیں تھا کہ میں یہ کرنے والی ہوں میں نے لکھ کر بھیج دیا اور پھر انٹرویو کا کال آیا اور اوڈیشن ہوا اوڈیشن بھی میں نے جانے کرسے دیا کہ وہ کچھ لیڈی مقبت کی چار لائنیں میں نے منیبول رحمان صاحب ایک ہوتے تھے ہمارے پڑھانے والے تو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے مجھے دے دی کہ آپ یہ پڑھ دی جگہ تو وہ چار لائنیں میں نے پڑھ دی اور میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے پھوس پھوس آ کے پڑھیں مجھے معلوم بھی نہیں تھا پروجیکشن کیا ہوتا ہے وائس کیا ہوتی ہے کر کے میں نے کر دیا پھر بھی میں پاس ہو گئی آڈیشن میں پھر ہمیں انہوں نے رکھ لیا اس زمانے میں لڑکیاں کم جاتی تھی اور یہ سن 78 کی بات ہے یہ نہیں نہیں 75 کی بات ہے 65 کی بات ہے ہاں 65 کی بات ہے دیکھی بھئی 65 میں تو اور بھی نہیں جاتی تھی تو انکریج کرنے کے لئے تو اور تب آپ اسکول پورا کرنے کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریپٹری میں قریب پندرہ سال آپ نے گزارے یعنی کہ ناٹک کرنے میں کافی سنتوش مل رہا تھا اور پھر وہ کونسی ایسی چیز تھی جس نے کیا ایسا کہا کہ اب ناٹک میں سیچوریشن کا کوئی پوائنٹ آگیا ہے اور اب ہمیں کوئی دوسرا میڈیم تلاش کرنا چاہیے سیچوریشن پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز تھی ریپٹری اس کے بعد ایسی چیز تھی چینج میڈیم ناٹک میں سوچا تھا جو میں کرتی ہوں وہاں بھی کر سکتی ہوں اس لئے میں بام بی آئی میرا کوئی ارادہ نہیں تا تھییٹر چھوڑنے کا لیکن ایک بات ہے جب سے میں بام بی آئی ہوں میں ایک پلے میں کام نہیں کیا میں کہتی ہوں جب حال میں سے رٹکی جب کبھی کھڑے ہوئی میں ایک دو بار شاید کسی کو شردانجلی دینے یا کچھ تو مجھے دینیاد آئے یہ سٹیج، یہ حال، لوگ بیٹھے ہیں اور وہ خاص سمیل ہوتی ہے تھییٹر کی وہ ڈسٹی چیز کی جو سمیل ہوتی نا آڈیٹوریم کی ہاں 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 تو مجھے دینیاد میں نے تیلیویشن کچھ ایسا ہوا ہوگا میری زندگی میں چینج آیا مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ تھییٹر کی جگہ میں پھر تیلیویشن اور فلم شہر کیوں بدلنے کا ارادہ ہوا ہوگا؟ شہر بدلنے کا اسی ارادہ ہوا کہ I had some unpleasant personal experiences اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ جو نیس ڈی میں ایک جو شردہ بھاو رہا کرتا تھا وہ ڈسپیا ہو گیا تھا جیسے کہ پہلے ہم لوگ سچ بولتے تھے آپس میں بعد میں کیا ہو گیا کہ اس وقت سیریلز شوٹ ہونے شروع ہو گئے تھے ٹیلیویشن سیریلز تو اس کے علاوہ سے کافی ایکٹر چلے جایا کرتے تھے رہرسل چھوڑ کر پر جھوٹ بولکے جاتے تھے اور پھر رہرسل میں پہ کم لوگ آنے لگے کہ فلاں وہاں گئے ہیں کچھ بھی اوٹ پٹانگ ریزن ہوتا تھا کہ میں مدھر لوگ کو بس ٹاپ یا اس طرح کی چیزیں you could see کہ وہ کہیں اور جا رہے ہیں تو جس ڈوگیدھرنس اور جس شردہ کے ساتھ ہم لوگوں نے مل کے کام کیا تھا وہ چیز کچھ بگھر سی گئی میرا من بھی اچاٹ ہو گیا میں نے کہا چلو یہاں سے چل پڑو اور پھر جب چل پڑنے کے بعد ممبئی پہنچیں تو ممبئی پہنچنا ایک چناؤ ہی تھا کہ کیونکہ شہر بدل کر انسان بینگلور نہیں میں کہیں بھی جا سکتی تھی میں یہاں اس لیے آئی کیونکہ میری بہین کا فلیٹ تھا اور کوئی بچا نہیں تھی کیونکہ یہ میں نے نہیں سوچا تھا میں نے سوچا تھا جو میں کر رہی ہوں میں کہیں بھی کر لو گی point was to get away because i was terribly طرح سے کہتے ہیں کہ جب turning point آتا ہے زندگی میں شاید ایک mental sthithi بھی change ہو رہتی مجھے ایک بترشنا سی ہو گئی تھی مطلب ہی لوگوں سے تو میں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا چلنے کے لوگ ہیں تو بمبی تو بائی چانس my sister had a flat here تو میں یہاں آگئی پی جب میں یہاں آئی تو دو تین لوگ کو پتا چلا دن دے کانتاکٹید می انس زمانے میں نہ موبائل فونس تھی میرے پاس لاندلائن بھی نہیں تھی تو کسی طرح سے کانتاک ہوتا رہتا تھا اور I did some work here but nothing to do with theater شہر کیوں بدلنے کا ارادہ ہوا ہوگا شہر بدلنے کا اسی ہی ارادہ ہوا کہ I had some unpleasant personal experiences اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ جو نیز ڈی میں جو ایک ایک جو شردہ بھاو رہا کرتا تھا وہ ڈسپیا ہو گیا تھا جیسے کہ پہلے ہم لوگ سچ بولتے تھے آپس میں بعد میں کیا ہو گیا کہ اس وقت سیریلز شوٹ ہونے شروع ہو گئے تھے ٹیلیویزن سیریلز تو اس کے علاوہ سے کافی ایکٹر چلے جایا کرتے تھے رہرسل چھوڑ کر پر جھوٹ بول کے جاتے تھے اور پھر رہرسل میں پہ کم لوگ آنے لگے کہ فلاں وہاں گئے ہیں فلاں کچھ بھی اوٹ پٹانگ ریزن ہوتا تھا کہ میں مادر لوگ کو بس ٹاپ یا اس طرح کی چیزیں کہ وہ کہیں اور جا رہے ہیں تو جس ٹوگیدھرنس اور جس شردہ کے ساتھ ہم لوگوں نے مل کے کام کیا تھا وہ چیز کچھ بگھر سی گئی چلی تھیٹر تو نہیں لیکن فلم خاص طور پر فلم کیونکہ تب تک تو ٹیلیویزن کا اتنا دور دورہ نہیں تھا آپ کو یہاں آنے کے بعد پہلا کام کیا ملا ہوگا میں نے سعید مرزا جی کے ساتھ کام کیا ان کی فلمیں سلیم لنگرے پہ مت رو پھر میں نے گووین جی کے ساتھ کام کیا پہلے تو تمس میں کر چکی تھی اس کے بعد ایک دو اور پروجیکس کی ان کے ساتھ پھر بس ایسی دھیرے دھیرے یہ ہی کرتی رہے ہیں پھر نائنٹیز میں پھر زی آ گیا زی چانل اس کے بعد پھر یہ سیریل شروع ہو گئے بہت سے لوگوں کو جو تھیٹر چھوڑ کر فلموں میں کئی پھنس جاتے ہیں جب ان کا کہنا ہے کہ وہ پھنس گئے اور اس لیے وہ تھیٹر نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن تھیٹر دوبارہ آپ نے نہیں کیا اس کو لے کر کوئی آپ کو ملال بھی نہیں لگتا نہیں ملال ہے لیکن تھیٹر کرنے کے لیے آپ کو کافی یہاں سٹرگل کرنا پڑتا ہے ایک تو رہرسل ڈھنکی نہیں ہو پاتی کسی کی ساتھ ملکے سب لوگ بزی رہتے ہیں یہاں کا سٹائل تھوڑا الگ ہے پھر کیا ہے آنا جانا وہ تھیٹر الگ تھا جہاں ہم صبح ملتے تھے چھے آٹھ گھنٹے رہرسل اسی مددے پہ اسی سبجک پہ اور کوئی بات نہیں دن رات اسی کو کھاتے پیتے سوتے سانس لیتے تھے ہم تو وہ تو ممکن نہیں ہے یہاں مطلب کچھ لوگ کرتے بھی ہوں گے جن کے ریگلر تھیٹر گروپس ہیں یا جو انوالڈ ہیں ایک دو بار میں نے کوشش بھی کی جوڑنے کی کسی تھیٹر گروپ سے لیکن ان سب کے اپنے اپنے ٹیمز ہیں تو تو نوبڑی اینکاریجڈ بھی تو الیتے بھی کہ کے بات مادر پھر اب دیکھیں گی کہ ہاہ ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی میتے بہت سارے اکٹرز یہ کہ کر ٹی وی ٹی وی وی میں کافی آنند لیتی ہوں میں کافی آنند لیتی ہوں کیونکہ کچھ بھی بارنگ نہیں ہوتا انلیس کہ آپ سوچیں کہ بارنگ ہے وہ ہی مائنسیٹ کی جو بات ہوتی ہے تو جب بارنگ آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ آپ نے تیہ کر دیا ہے ابھی میں تو نہیں سوچوں گی بارنگ ہے دیکھوں تو کیا ہے اگر آپ اس طرح سے اپروچ کریں کام کو تو چاہے آپ وہی رول پندرہ سال کرتے جائیں رول وہی ہے کپڑے وہی ہیں کپڑے بھی بدل جاتے ہیں پندرہ سال میں لیکن سین نیا ہوتا ہے نا ہر بار اور پندرہ سال بعد وہ کیاریکٹر بھی پندرہ سال اور وہ آگے آ چکا ہوتا ہے سٹوری لائن میں بھی اور ہر سین الگ ہے ہر ڈائلوگ الگ ہے تو اگر آپ اس کو پٹے بھی ڈھنگ سے نہ کریں تو وہ تو اپنے میں it's a fresh proposition پٹا وہ اٹیٹیوڈ اپنا ہو جاتا ہے یہ دھرے میں پنچنے کا ہوتا ہے نا اس میں آپ نہیں بستے there's nothing like a ڈرہ as far as I'm concerned everything is interesting اور اگر شردہ پوروک آپ وہی کام کریں شردہ پوروک کرتے کرتے پیار اپجتا ہے اس چیز کے پرتی پھر وہ چیز بھی response دیتی ہے ایسا کہ کئی آپ کے کئی جواب مل جاتے ہیں کئی سیکرٹس کھل جاتے ہیں so I don't find it boring چاہے میں وہی character کر رہی ہوں چاہے میں دس الگ الگ چاہے میں کھلوں my work remains equally interesting for me because each day is different each scene is different and as a television actor movie یہ جو بھی ہے ایکٹر کی زندگی ہی بڑی انٹریسٹنگ ہوتی ہے مطلب 9 to 5 والا چکر نہیں ہوتا یہ اور تب جبکہ آپ اپنے کام کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے ساتھ جو فیلو ایکٹر ہوگا وہ کون ہوگا یا ہوگی اور تب جب ریسپونسز ایکسپیکٹیشن کے حساب سے نہیں ملتے تو ایک طرح کی کھیج بھی پیدا ہوتی ہے ہاں کبھی ہوا کرتی تھی لیکن I've outgrown that I've outgrown that کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگلا ایکٹر چاہے چلو انٹریسٹڈ نہیں ہے وہ جیسے تیسے کوئی بات نہیں آپ اس کے ساتھ ڈھل کے چل سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ایسا لگے کہ وہ تال میل نہیں بیٹھ رہا تال میل بٹھا لیتے ہیں اسی دنگ سے پہ دیرے دیرے ہو جاتا ہے اور جب جو کوئی لمبے سیریل جو چل رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو کسی ایک پرٹیکولر دن کی شوٹنگ میں کتنا کام ایسا کر دینا ہوتا ہے جس کی بات آپ کہہ رہی تھیں کہ فریز ڈی فریز کی بات وہ کیا ہے وہ ذرا ہم کو سمجھائیے آج کل کا جو ڈیلی سوپ کا جو سین ہے اس میں ہر اپیسوڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے درشک کو باندھے رکھنے کے لیے تو اپیسوڈ کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کلیف ہنگر جس کو ہم پہلے کھا کرتے تھے ایسی جگہ جا کے کہانی کو روکنا ہے کہ درشک کی سانس روک جائے اور وہ آتور رہے کہ بھئی آگلا اپیسوڈ ہمیں دیکھنا ہی دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے تو اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے رائٹر کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس میں کبھی کبھی کامٹرمائزز ہو جاتے ہیں کیاریکٹرز کو لے کے سیچویشنز کو لے کے تو پھر اس کے آس پاس تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا عجز کرتے ہوئے اس کو بھی جسٹیفائے کرتے ہوئے پھر کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کا وہ اگر کلیف آنگر نہیں ہوا آج کل اس کو فریز بولتے ہیں کیونکہ وہ فریز ہوا اور پھر وہ کریڈٹس آنے شروع ہو گئے فریز پوائنٹ مگر فریز پوائنٹ is the one جو درشک کو پکڑ کے رکھے تو وہ تو پہلے سے ہی ہے وہ کوئی نیا کونسپ نہیں ہے مگر اب اور زیادہ فیوریشلی لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ اتنے چینلز ہیں اتنے شوز چل رہے ہیں کہ کون سا سب سے زیادہ اپیلنگ ہوگا اس بات کی بھی کمپیٹیشن سا لگا رہتا ہے چینلز کے بیچ میں آتنک سے سنگھرش کرنے والا ہر پل خطروں سے کھیلتا ہے کیا پتا کب پرانوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے جیسے اپنے شروعات میں چاہ شیمبینگل کے ساتھ یا سعید نرزا کے ساتھ پرکارچھا کے ساتھ زیادہ تر ریالسٹک جو سینما ہے اس میں سینما میں کچھ کام جب ٹی وی میں تو وہ بالکل ہی ایک کہیے کہ بہت حد تک نقلی ایک دنیا اور نقلی چرطر آپ کے سامنے ہوتے ہیں جو نہ تو ہم روز مرہ کی زندگی میں ویسے کپڑے پہنتے ہیں اور نہ روز مرہ کی زندگی میں اتنی لاؤڈ لیکن آپ نے اب اس کے ساتھ ایک تال میل بیٹھا لیا ہے اور اب آپ یہ سوال نہیں پوچھتی نہیں پوچھتی ہوں اگر اگر وہ میچ نہیں ہو رہا ہے کریکٹر کوسٹیوم کے ساتھ سوال تو اٹھتے ہی ہیں لیکن مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اتنا شاید میں نے اس طرح کی شوز میں کام نہیں کیا ہے کہ جہاں اس طرح کی unrealistic ڈیمانڈز ہو سکتا ہے لیکن there's no such thing ایکٹر ہوتا ہے نا ایکٹر can overcome نکالنا ہے اس کو justification تو نکال کے لیتا ہے پر چاہیے چاہیے اس کی بنا نہیں مل یہ تو fake لگے گا اس کو خود فیل ہوگا میں fake ہوں fake scene کر رہا ہوں میں تو justification بہت ضروری ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں وہ صحیح بار ڈھونڈو اس کو کہاں ہے justification موٹیویشن جس کو بولتے ہیں ایک ایکٹر کے طور پر آپ کی خود کیا مہتوک انکشہیں کیا رہیں جو پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں اس بارے میں بتائیے کہ جب آپ نے شروع کیا تو سوچا کہ یہ ہمارے سامنے گول ہے اور ہم کو یہ achieve کرنا ہے اور اس سوال یہ جو کیونکہ جو ایکٹر ہوتا ہے وہ خاص اسی چیز سے پھر سمبندت ہو جاتا ہے اس question سے کہ میں کون ہوں یہ جامہ کس کا ہے اور میں تو کئی جامہ بدلتی تو میں ہوں کون میں وہ ہوں جو یہ کئی characters کھےل رہے ہوں اور اس بات کو جاننے کے لیے کہ آپ ہیں کون آپ کیا ایسا ہے کہ آپ کو ہیومن بیمز کی سٹڈی کرتے کرتے آپ خود اپنی سٹڈی کرتے کرتے آپ ایسی جگہ پہنچے جاتے ہیں اور پہنچنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور کئی کئی آبھاز بھی ہونے لگے کہ میں کون ہوں مطلب یہ اس لیے ہے کہ جو آپ ہیں وہ بہت کم باہر رہ پاتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر بار کوئی اور بنتے بنتے بننا میں بن میں جو یہ سب ستحی بات ہیں یہ سوریکھا ہے ادھر میں اس کا رول کر رہی ہوں فالانی اس کا رول کر رہی ہوں یہ سب ستحی ہیں لیکن وہ جو observer جو میں اپنے کو observe کر رہے ہوں اور وہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے وہ فیلنگ وہ بڑھی اچھی فیلنگ ہے کیونکہ میں بھی تو ایک رول ہوں یہ بھی رول ہے نا ایک یا دارس ورائی بلیو مطلب کئی لوگ بلیو بھی نہیں کرتے کہ آگے بھی کہیں جانا ہیں مطلب I بلیو ان رینکارنیشن یہ بھی رول ہے تو وہ کون ہے جو آگے جائے گا تو اس کی جو سرچ ہے وہ کئی فیلٹر ڈاؤن ہوتی ہے ہماری ڈی ڈو ڈی 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 شریر اور یہ من اس میں فیلٹر ہو چکی ہے وہ چیز تو اس اپنے دوارا ہی تو مجھے بیسیکلی وہ سب سے انٹریسٹک وہ چیز ہے مطلب ات اس پوائنٹ ڈی ڈی بہت بہت شکریہ سوریخہ جی اپنے ہمارے لئے اتنا وقت دیا یہ تھی جانی مانی ابھی نیتری سوریخہ سیکری پروگرام گفتبو میں اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com پر